بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ٹھیک ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ٹھیک ہوں گے تو آج کی رسپی میں میں بنانے لگی ہوں تندوری بولنس چکن تو یہ رسپی بنانے کے لیے جو چیزیں مجھے چاہیے 700 گرام میں نے بولنس چکن لیا ہے جس کو اچھی طرح میں نے واش کر کر رکھ لیا ہے ایک ٹیبر سپون جنجر ہے ایک ٹیبر سپون گارلک ہے کٹی ہوئی ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچ ہے ٹو ٹیبر سپون بار کر لیمن جوز ہے چلو چکن کو مسالہ لگاتی ہوں گالک جنجر کشمیری لال مرچ جو ہوتی ہے وہ اتنی سپائسی نہیں ہوتی وہ کلر کے لیے ہوتی ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ دو پنچ ریڈ کلر فوڈ کلر کو ہی بھی آپ استعمال کر سکتے ہو میں اتنا کلر استعمال نہیں کرتی اسی لیے میں کشمیری مرچ کا استعمال کرتی ہوں لیمن جوز کشمیری لال مرچ چکن اچھی طرح مکس کر لیا ہے میں نے مسالے کے اندر ون فور تی سپون سول ڈالنے لگی ہوں سول ڈال کر پھر ایک بار پھر مکس کرنا ہے چکن کو ٹونٹی منٹ کے لیے ادھر ہی ورک ٹاپ پر رکھتی ہوں اگر آپ نے زیادہ دیر کے لیے رکھنا ہے تو آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے بائے نہیں رکھنا ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے رکھنے لگی ہوں اسی لیے میں اس کو ادھر ہی رکھتی ہوں فریج میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کو رکھے ہوئے مجھے ٹونٹی منٹ ہو گئے اب میں چیک کر لیتی ہوں چکن ہمارا کیسا ہوا ہے بہت ہی پیارا کلر آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چلو رسپی شروع کرتی ہوں پہن میں نے چلے پر رکھا ہوا ہے اور چار سپون یہ والی سپون اویل میں نے ڈال دیا ہے پھلیم بھی آنے وان فور تی سپون زیرا ڈالتی ہوں اور گرام ہونے کا ویڈ کرتی ہوں اویل ہمارا گرام ہو گیا ہے اب میں اس میں چکن ایڈ کرنے لگی ہوں بسم اللہ ویڈ کرنے لگی ہے دیا ہے سپون ویڈ کرنے لگی ہے تو اچھی طرح اوائل کے اندر فرائی کرنا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہوتا چکن کو فرائی کرتے ہوئے مجھے دو تین منٹ ہو گئے ہیں بہت ہی بیارا کلر آیا ہے جب تک ہمارا چکن ہوتا ہے ساتھ میں میں آپ کو باقی مسائلیں بھی دکھاتی ہوں 5 ٹیبر سپون بارکہ میں نے یوگرٹ لیا ہے جو نارمور امگار میں استعمال کرتے ہیں دو لارج ٹماتر ہیں جن کو میں نے مشین سے اچھی طرح پیس لیا ہے 1 ٹیبر سپون کٹا ہوا دنیا ہے 1 ٹیبر سپون مکس مسالہ ہے 1 ٹی سپون رڈ چلی ہے 1 ٹی سپون حلدی ہے 1 ٹی سپون سولٹ ہے سولٹ میں نے چکن میں بھی تھوڑا سا ڈالا ہے اسی لئے میں نے 1 ٹی سپون لیا 1 ٹی سپون چلی فلیکس ہے اور 1 ٹیبر سپون بر کر کندوری مسالہ ہے جو میرا گھر کا بنا ہوا ہے اس کی رسپی بھی میں نے دی ہوئی ہے اگر میرے چینل پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس تدوری مسالے کا لنک اپنی ویڈیو کے اینڈ پر دے دوں گی میں اس میں ٹیماتر ایڈ کرنے لگی ہوں چکن میں بہت ہی مزیدار بند کر تیار ہوئے گا اور بہت ہی کم وقت میں بند جاتا ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے چار پانچ منٹ کے لیے ٹیماتر کے ساتھ چکن کو بھوننا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہیں چکن کو ٹیماتر کے ساتھ میں نے بھون لیا ہے ٹیماتر کا پانی اور مہت خوشک ہو گیا ہے اویل بھی اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اب جو مسالے میں نے آپ کو دکھائے تھے وہ میں یوگرٹ میں مکس کرنے لگی ہوں مسالے جو ہیں وہ یوگرٹ کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں اب میں یہ سارا یوگرٹ اور مسالے چکن میں ڈالنے لگی ہوں مکس کرنا ہے فلم جو ہے وہ بلکل سلو ہی رکھنی ہے یوگرٹ ڈالتے وقت یہ ہمارا تندوری چکن بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوئے گا کیونکہ میرا ہم میٹ تندوری مسالہ ہے یہ جو تھوڑا سا مسالہ ہے بول کے اندر اس میں تھوڑا سا ایک ٹیبل سپون پانی ڈالوں گی اور مکس کر کر یہ بھی ڈالنے لگی ہیں مسالہ جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا ہے جو ہونکہ جوگرٹ وہ اپنا پانی چھوڑے گا چکن میں اگر کوئی کسر باقی رہتی ہے تو وہ نکل جائے گی اب سلو فلم پر 8 سے 10 منٹ تک پکانا ہے 8 سے 10 منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم ہو گیا ہے چکن کو مچک کر لیتی ہوں چکن ہمارا بہت ہی زبردست اور یمی ساک ہو گیا ہے چکن کو بھی مچک کر لیتی ہوں اچھی طرح گل گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا سوپ اور مزیدار گل گیا ہے تین گرین چلی آٹ کرنے لگی ہوں فلم جو ہے وہ آف کر دیتی ہوں چکن ہمارا برکو ریڈی ہے آپ میں سے ایک دش میں ڈال کر پھر ہے اس کی فینہ لک آپ کو دکھاتی ہوں تندوری مسالہ بونس چکن بند کر تیار ہو گیا ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی یمی بنائے آپ اسے پلین رائز کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں چھپاتی پراتھی سب کے ساتھ یہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے وہ بہت ہی یمی ہے اگر میری یہ آج کی رسپی آپ کو بسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا فرینڈ اور فیملیز کے ساتھ اور میرے چینل کو زیادہ زیادہ واج کرنا سبسکرائب کرنا اور جن بہنوں نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بالا ایکون کا بٹن ضرور پریس کرنا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے اور مجھے دباؤں میں یاد رکھنا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ